اسلام علیکم جی دنیا بھر سے حجاج اکرام کے خوش نصیب کافلے سعودی عرم پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور پاکستان سے پیر کی شام تک بارہ سو حجاج اکرام مدینہ پہنچ گئے ہیں اور کچھ احکامات جاری کی ہیں وفاقی وزارت مذہبی امور نے جو کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور اس سے آگاہ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے مرہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور بیلے کل پیس کر دیجئے تاکہ آپ کو معلومات تک رسائی حاصل ہوتی رہے اب چلتے ہیں اس اہم معلومات کی تفصیل کی طرف وزارت مذہبی امور نے آزمین حج کو متوجہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریاض الجنہ میں دو نوافل کی ادائیگی کے لیے سعودی موبائل ایپ نسک سے اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری ہے سعودی حکامات کے مطابق اس اجازت کے بغیر آپ ریاض الجنہ میں نوافل ادائیگی نہیں کر پائیں گے یہ موبائل ایپ شدید رش میں آزمین اکرام کی حفاظت کے پیش نظر چند سالوں سے متعرف کروائی گئی ہے ایپ میں ریجسٹرڈ ہونے کے لیے ویزا نمبر اور پاسپورٹ نمبر درج کرنا لازمی ہے نظارت کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو حجاج اکرام ہیں جن کے پاس سمارٹ فونز ہیں وہ نسک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کا طریقہ کار جان لیں کہ کس طرح سے ریاض الجنہ میں نوافل کے ادائیگی کے لیے آپ اجازت لے سکتے ہیں اس کا پراپر ایک طریقہ کار ہے اور یہ اجازت آن لائن لی جاتی ہے جس میں آپ کو اپنی تفصیلات درج کرنا ہوتی ہے موبائل چاہیے ہے سمارٹ فون اور اس کے ساتھ انٹرنیٹ کی سولت بھی چاہیے ہے تاکہ آپ اس ٹائم کو کی اجازت لے سکیں جس ٹائم میں آپ نوافل ادا کریں گے اس کے علاوہ یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے اس ٹائم کے مطابق اس کے ادائیگی کے لیے چلے جائیں کیونکہ اس کے بعد جو دوسروں کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر قواہد و ضوابط کے مطابق آپ کو پریشانی کا سامنہ نہ کرنا پڑے اور آپ اپنے ٹائم کی بابندی کریں تمام حجاج اکرام کے لیے ہی یہ ادائی جاری کی گئی ہے تاہم یہ سہولت بھی وزارت نے دی ہے کہ سعودی حکومت کے طرف سے جاری جو ریاض و جنہ میں داخلے کے لیے جو نسک ایپ ہے اس کی آن لائن بکنگ کا طریقہ سمجھایا جائے گا آپ کو وہاں پر اور اس مقصد کے لیے پاکستانی حج مشن کی طرف سے پچاس پچاس حجاج اکرام کا گروپ تشکیل دیا جائے گا اس گروپ کا ایک ذمہ دار مقرر کر دیا جائے گا جس کی نگرانی میں ریاض و جنہ میں جو داخلے کی ترتیب ہے وہ طے پائے جائے گی کوشش یہ کی جائے گی کہ ان گروپ میں ان لوگوں کو شامل کیا جائے جو عمر رسیدہ فراد ہیں یا جن کے پاس سمارٹ فونز نہیں ہیں یا پھر ایسے خواتین ہیں یا حضرات ہیں جو سمارٹ فون کا استعمال نہیں جانتے ہیں جن کو شدید ضرورت ہے ان کے لیے کوشش کی جائے گی لیکن اس طرح بھی کیا جانا ممکن ہے کہ تمام حجاج اکرام کے لیے یہ گروپ بنائے جائیں اور لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے اپنے سمارٹ فونز کے پر یہ اجازت لی جائے گی بہرحال یہ تمام ترتیب وہاں تیپ آ جائے گی جب انشاءاللہ حجاج اکرام مکتب میں پہنچ جائیں گی جی پہلے ایت امرنا ایپ انٹروڈیوز کروائی گئی تھی اور اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے اس کو کنورٹ کر دے گیا ہے نسک ایپ میں تو جب آپ یہ انٹری کریں تو نسک ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کے ساتھ ہی یہ اجازت حاصل کریں ہم آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیتے ہیں آپ کو علم تو ہوگا لیکن جن پر معلوم نہیں ہے ان کے والے سے کہ مسجد نبوی میں ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حجرہ مبارک کے درمیان کا حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے اس مقام کی نسبت حدیث میں آیا ہے جو جگہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یعنی یہ جگہ حقیقت میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو اس دنیا میں منتقل کیا گیا ہے اور قیامت کے دن یہ ٹکڑا جنت میں چلا جائے گا اسی ریاض الجنہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلح بھی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر امامت فرمایا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد مسلح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی متبرت جگہ کی تعظیم کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ایک کامات کیے گئے ہیں یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اب جب جائیں تو جوتے ہاتھ میں پکڑنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ بے عدبی میں کے زمدے میں آتا ہے آپ جوتے ادھر رکھ آئیں مسجد کے باہر ریکس پڑی ہوتی ہیں ان ریکس میں جوتے رکھیں اور بہتر ہے کہ مسجد کے اندر جرابیں یعنی موزے پہن کر جائیں جی ایک اور بھی ہدایت کی گئی ہے کہ تمام جاجے کرام پاکستان کے سفیر ہیں پاکستان کی نمائنگی کرتے ہیں تو وہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے جو ملک کی سبگی کا باعث بنے جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کا عبا میں انچی آواز میں بات کرنا چیخ مارنا یا شور شرابہ کرنا سختی سے منع ہے اور یہ بے عدبی کے زمرے میں آتا ہے لہذا آپ جب خانہ کعبہ میں موجود ہوں مسجد نبی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہو تو عدب کا دام انہات سے نہ چھوڑیں اور انچی آواز میں بات نہ کریں آواز اور لہجہ انتہائی دیمہ رکھیں اور احترام کے زمرے میں رہیں اپنے عبادات کرتے رہیں اور نوافل اور تصویح کرتے رہیں جبکہ دوران تواف فون کو بند رکھنے کے حدایت کی گئی ہے کیونکہ یہ بھی نماز کی طرح ہے ویڈیو کال بلکل نہ کریں خاص کا طور پر خواتین کو کیونکہ دوران تواف آپ کے موبائل سے خاتون کو سب جو لوگ پیچھے آ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ موبائل فون پر کالز نہ کریں ویڈیو کالز بھی نہ کریں اور موبائل کا فون کا استعمال کم سے کم رکھیں جی یہ سوال بہت پوچھا جا رہا تھا کہ جو بزرگ ہیں یا بیمار لوگ ہیں وہ کس طرح سے تواف کا فرض ادا کریں گے کیونکہ رش بہت زیادہ ہوگی تو کس طرح سے وہ مینج کر سکیں گے تو اس کے علاوالے سے بھی وضاعت کی گئی ہے کہ حج کے دوران جن بیمار افراد کو کرسی یعنی ویلچر پر تواف کرنا ہو اور صحیح کرانا ہو تو وہ بیت اللہ کی بالائی منزل میں جائیں کیونکہ نیچے زیادہ رش کی وجہ سے اکثر افراد مریض کی کرسی سے ٹکرا کر گر جاتے ہیں بیمار افراد بیڑ میں نہ جائے رش میں نہ جائے بلکہ اوپر والی منزل پر یا چھت پر آرام ورام سے تواف ہو صحیح کریں تاکہ خود بھی پریشان نہ ہو اور دوسروں کو بھی تکلیف میں نہ ڈالیں جی جب آپ مکتب میں داخل ہو جائیں گے جہاں آپ کی رہائش ہوگی تو وہاں پہ آپ کو ایک انٹری کارڈ دیا جائے گا اور جب بھی آپ اس سے باہر جائیں گے مکتب سے یہ واپس داخل ہوئیں گے تو آپ کو وہاں پہ سکیورٹی کارڈ کو وہ کارڈ دکھانا ہوگا تو آپ کو وہ کارڈ ہمیشہ آپ ہر وقت اپنے پاس رکھنا ہے اور گمنا کی کوشش کریں کہ وہ گمنا جائے کھونا جائے آپ کی ہدایت کے لیے جگہ جگہ پر جو عملہ ہے وہ موجود ہوگا اور جہاں پاکستانی پرچم جگہ جگہ لگے ہوں گے جہاں پہ ان کے نمائندے ہوں گے جہاں پہ ان کے آفیسز کھولیں ہوں گے سب آفیسز ہوں گے لہذا کوشش کریں کہ اپنے گروپ کے ساتھ رہیں